نمسکر دوستو میں پنکر سنگھ آج کے اس نون بوبن بیک میکنگ مشین کے ویڈیو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آپ کو اس مشین کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیتا ہوں یہ مشین کیسے چلتی ہے کیسے آپ نون بوبن بیک بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رول ہے تو یہ رول اس میں فٹ کیسے کرتے ہیں وہ پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کا یہ پولنگ یونٹ دیا ہوتا ہے جس سے آپ رول کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ آپ کا ڈاؤن ہو گیا اب آپ کیا ہے اس کو نکال کے اس میں رول فٹ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ رول لگنے کے بعد یہ رول لگنے کے بعد اس کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں رول کو کہ ادھر ادھر نہ ہو اس کے لئے یہ ائر گن دیا ہوتا ہے جس سے آپ پریسر ڈال کے اس میں پریسر ڈالتے ہیں تو یہ اپ ہو جاتا ہے یہ پروسس ہو گیا رول لگانے کا اس کے بعد کا پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں رول لگانے کے بعد کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ یہ رول کو جو اس میں لگی ہوئی ہے رول اس کو ٹائٹ کرنا ہے اس کے لئے یہاں پہ یہ پینل دیا ہوتا ہے جس سے آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں کتنی ڈیلی رکھنی کتنی ٹائٹ رکھتے ہیں اس کے بعد کا پروسس ہوتا ہے یہ ٹین بڑھو دے رکھا ہے اس سے بھی آپ آن آف یہاں پہ کر سکتے ہیں اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رول جو ہے آپ کا یہاں سے آ رہا ہے یہ آپ کا یونٹ ہو گیا فولڈنگ یونٹ یہاں پہ کیا ہوتا ہے بیگ فولڈ ہو کے آپ کا آگے بڑھتا ہے یہاں سے فولڈ ہونے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈ ہو گیا ہے ڈبل فولڈ ہو گیا یہاں پہ بیگ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے سیلنگ یونٹ یہاں پہ بیک کی سیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا سائیڈ گیزٹ بنتا ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یونٹ دیکھیں یہ سائیڈ گیزٹ بنتا ہے یہاں پہ اس کے بعد سائیڈ گیزٹ بننے کے بعد یہ آگے بڑھتا ہے یہ دیکھیں آگے بڑھنے کے بعد یہ یونٹ ہوتی ہے اس کی ڈی کٹ پنچنگ کی آپ چاہیں دی کٹ جب بیک بنائیں گے نا ڈی کٹ بیک تو اس کے لئے یہ پنچنگ یونٹ ہے آپ آٹومیٹکلی اس میں پنچنگ کر سکتے ڈی کٹ نکل جائے گا پنچنگ ہو کے اس کے بعد کا پروسس ہے یہ بوشٹر ہوتا ہے بوشٹر کا کام ہے یہ بیگ جو بن رہی ہے اس کی سیلنگ ہو کے پھر کٹنگ کر کے باہر نکال کے دیتی ہے آپ کو فائنل پروڈکٹ فائنل پروڈکٹ آپ کا یہاں پہ ملتا ہے یہاں پہ آپ کو فائنل پروڈکٹ نکلتا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں نون ووبن بیگ بن کے آپ کا نکل گیا ہے مارکٹ میں شیل ہونے کے لئے اس کی اب کٹنگ ہوتی ہے کٹنگ کے لئے آپ کو یہ